نئی نگران کا بینامہ حفیظ شیخ گوھر احجاز کو کیا عہدہ ملے گا؟ سینئر صحافی کامران خان نے بڑی خبر دے دی نئی نگران سیٹ اپ میں کس کو کیا وزارت ملے گی؟ اس حوالے سے سیاسی حلقوں میں کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ نئی نگران کا بینامہ سابق ججز، ایکانومسٹ اور ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا جائے گا سیاسی شخصیات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیکڈور رابطے کر رہی ہیں ملک کے نئی نگران وزارعظم انوار الحق بن چکے ہیں وہ اپنے عہدے کا کل حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد نگران کیابنٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا سینئر صحافی کامران خان نے اپنے اوفیشل ٹوٹر آگاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ٹیکر کا بینامی ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر خزانہ، گوھر اجاز وزیر سنت، جلیل عباس جلانی وزیر خارجہ، ڈاکٹر شویب سرڈل وزیر داخلہ، احسن پون وزیر قانون ہوں گے جبکہ زلفکار چیما اور سرفراز بھٹی اس قابینہ کا حصہ ہوں گے یاد رہے کہ سابق اپوسیشن لیڈر رازہ ریاض نے گزہشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے وزیر آسم شہباز چریف کو نگران وزیر آسم کے لیے انوار الحق کاکر کا نام دیا تھا جس پر انہوں نے اتفاق کر دوئے رضا مندی ظاہر کی تھی اس لیے بطور نگران وزیر آسم ان کا نام فائنل کیا گیا ہے